ہیلو فرنڈز بیسکلی میں آپ کو کلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا کہ ایسفولٹ ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں سائیڈ پہ بیسکلی ہم جب روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ہم نے کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے ایسفولٹ کہ ایسفولٹ کی کتنی کوانٹریٹی آئے گی وہ ہم نے ٹنز میں سبمیٹ کرانی پرتی ہے کہ اتنی ٹنز ہماری کوانٹریٹی لگے گی ایسفولٹ کی سو وہ بیچنگ پلانٹ پہ آرڈر دے کے وہ ایسفولٹ بناتے ہیں سو بیسکلی آج میں آپ کو کلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا ایسفولٹ کی کونٹریٹی یہ ایسیمپل کے طور پہ میں نے ایک لے لی ہے میں ایک سمجھ لو ایک ایریا سا لے لی ہے اب یہ جو ہے یہاں پہ سمجھ لو ایسیمپل کے طور پہ کہ یہ ہمارے پاس روڈ آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس پارکنگ ہے یہاں پہ پارکنگ ہے اور یہاں سے گاڑی نے یوں گھوم کے واپس جانا ہے سو میں نے بیسکلی آج آپ کو توہر ڈیفیکلٹ سے سمجھانا ہے کہ ڈیفیکلٹ سی کوئی اس طرح کی کوئی فگر سی آپ کی آج ہے تو اس میں کیسے کلکولیٹ کرو گے ٹھیک ہو گیا سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل کے طور پر میں نے ایک لے لی ہے ایک شیپ سی لے لی ہے اب اس کے اندر میں ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ ایسفولٹ کتنی آئی گی ایسفولٹ کی کوئنٹی کتنی آئی گی سو بیسکلی آج جو ہے ایسفولٹ کی کوئنٹی ہم لاسٹ میں ویٹ اس کا ٹنز میں نکالیں گے ٹھیک ہے سو اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک یہ پہلے ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک اگر ہم اس کو یہ دیکھنے میں تو اسے ایک دفگرل سی لگ رہی ہوگی لیکن یہ بہت ہیزی ہے یقین مانو کہ بہت ہیزی ہے یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے سو اس کو ہم پروپر ایک ریکٹینگل بنا دیتے ہیں ایک اس طرح سٹریٹ لائن بنا کے یہ اب ہمارے پاس پروپر ریکٹینگل بن گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم آپس میں اس طریقے سے ملا دیتے ہیں یہ جو جا رہی ہے نا یہ یہ اب یہ آپس میں ہمارے پاس تین چیزیں آگئی ایک ریکٹینگل آگیا ایک ٹرائینگل آگیا اور ایک مرپس سرکل ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے ان کو نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اے کہہ دو اس کو بی کہہ دو اس کو سی کہہ دو اور اس کو ڈی کہہ دو ٹھیک ہو گیا یہ بسیکلی یہاں تک ہے ٹھیک ہے اب یہ اے بی سی ڈی اب یہ ہمارے پاس تین ایک آگئی ایک سمجھ دو ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکشنز آگئی تین سیکشنز آگئی اب ہم نے اسے ڈیفرنٹ فائنڈ گئی اب دیکھو اب یہ لیند ہم کیسے اس کی فائنڈ کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس دیکھو ون ہنڈرٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ون تھرٹی یہ لیند سو اس میں سے ون ہنڈرٹ میں سے ون تھرٹی ہم مائنس کریں گے سو یہ بیسکلی ہمارے پاس یہ جو لیند آگئی یہ تھرٹی آگئی تھرٹی فٹ اور یہ لیند یہ لیند بلکل سیم ہے سو یہ ون ہنڈرٹ فٹ آگئی یہاں سے یہ اوپر یہ ٹوٹل یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تین سیکشن ہو گئے سوری چار سیکشن ہو گئے ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم اس کا ایریا فائنڈ کریں گے دن اس کا اس کا اور پھر لاسٹ میں اس کا آپ کو بتاہ دوں اگر آپ بھول گئے اچھا دیمنشن میں آپ کو بتاہ دوں لیند ہمارے پاس ون تھرٹی ہے ویڈ ہمارے پاس ون ہنڈرٹ ہے ادھر سے لیند ہمارے پاس ون ہنڈرٹ ہے ادھر سے یہ جو روڈ سی ایک جا رہی ہے اس کی لیند جو ہے وہ ون ٹوئنٹی ہے اور اس کے ویڈ جو ہے وہ ہم نے ٹوئنٹی دے لیے اور یہ جو سرکل ہے اس کا ڈائیہ ہمارے پاس دیانا کیوں کہ نیچے ہم بیس کوسٹ جو ڈالتے ہیں بیس، اگری گٹ بیس کوسٹ ڈالتے ہیں ہم بیسکلی اس میں کیمبر دیتے ہیں لیکن سم کیسز ہمیں اس والڈ میں بھی کیمبر دینا پڑ جاتا ہے سو یہاں پہ کیمبر آپ اگرfree کیمبر کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہمارے پاس ایک سلوپ کیمبر ہے ایک ہم دیتے ہیں پیرابولک کیمبر بھی دے دیتے ہیں سو اس کے اگر آپ کو کیمبر چاہیے چاہیے کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہم بھی نیچے بیس کورس میں اگریگیٹ بیس کورس میں ہم کیمبر دے دیتے ہوتے ہیں سو اوپر ہم تقریبا ریکٹینگل ہی اس کی تھکنس رکھتے ہوتے ہیں سو بیسکلی ایس فالٹ میں زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے کیمبر ہم ایس فالٹ میں نہیں دیتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ آ گیا اب سب سے پہلے ہمیں کس کا ریکٹینگل کا ایریا چاہیے ہو گیا سو میں یہاں پہ فرمولے آپ کو لکھ دیتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہو تو ٹھیک ہو گیا ریکٹینگل کا ہم ایریا فائنڈ کرتے ہیں لینٹ ملٹیپلائے بائی ویٹھ لینٹ ملٹیپلائے بائی ویٹھ اس طرح ہم ایریا آ جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ اینگل کا ہم ایریہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ نہیں ہے یہ سیفٹ سمجھانے کیلئہ آپ کو یہ اب ہم سب سے پہلے فائنڈ کرتے ہیں اس سارے کا ایڈیا فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا سب سے پہلے اب سیکشن ریکٹینگل ریکٹینگل اے لے لیتے ہیں جو ہم نے یہ اے اس کا کہا ہے یہ جو ہمارے پاس اے ہے ٹھیک ہے ریکٹینگل اے اب اس کا ایڈیا کس طرح فائنڈ کریں گے لینھ مٹیپلائے باف ویٹ ہوتا ہے لینھ ہمارے پاس کتنی ہے لینھ ہمارے پاس وان ہنڈڈ ہے اور ویٹ ہمارے پاس کتنی ہے 100 so 100 multiply by 100 100 feet multiply by 100 feet so ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہ 10,000 square feet آ جائے گا ٹھیک ہے 10,000 square feet ہمارے پاس volume آ گیا A کا جو ہمارے پاس rectangle A ہے سب سے پہلے ہم volume find کریں گے سوری area find کریں گے پھر ہم اس کو volume میں کریں گے پھر ہم asphalt کا کریں گے سو بیسکلی step by step چلیں گے پھر آپ کو سی سمجھ بھی آئی گی اب ہمارے پاس right angle جو ہے ہمارے پاس اس کا area find کرتے ہیں right angle ہمارے پاس یہ ہے یہ جو یہ بیج میں یہ سیکشنز ہے اب اس کا جو ہے یہ ہمارے پاس base کتنی ہے 30 feet اور یہ height کتنی ہے 100 so a length multiply by width divided by 2 ہمارے پاس formula ہے so length ہمارے پاس کتنی ہے length ہمارے پاس 30 ہے width ہمارے پاس کتنی ہے 100 ہے so 30 feet multiplied by 100 feet divided by divided by 2 so یہ بیسکلی ہمارے پاس کتنا آجائے گا یہ ہمارے پاس آجائے گا 1500 square feet ہمارے پاس یہ آگیا یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ b section ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ c section کا rectangle آگیا اب rectangle c section کا اب اس کا area find کرتے ہیں area اب اس section کا length multiply width ہوتا ہے length ہمارے پاس 120 ہے width ہمارے پاس 20 ہے so 120 x 20 length multiply width ہمارے پاس area آجائے گا rectangle c کا area ہمارے پاس 2400 آگیا square feet 2400 square feet ہمارے پاس rectangle area okay اب section c d d ہمارے پاس یہ circles ہے اب اس کا dia ہمارے پاس کتنا ہے 70 ہے so circle d d section ہے area equal to اب ہمارے پاس formula کیا ہوتا ہے pi by 4 d square pi کی value ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے 3.14 divided by 4 اور dia ہمارے پاس کتنا ہے 70 ہے so 70 whole square ٹھیک ہوگا اب اس کا ہم calculate کرتے ہیں ہمارے پاس آجاتا ہے 3846.5 square feet فیٹ ٹھیک ہوگیا اب یہ ہمارے پاس total area آگیا ہے یہ جو ہمارے پاس total section ہے اس total section کا ہمارے پاس area آگیا ہے یہ means یہ سارے area آگیا ہے اب اس کو ہم total area میں convert کر لیتے ہیں سو یہاں پہ میں تھوڑا partition کر دیتا ہوں سو total area کیا ہوگا section a plus section b plus section c plus section d ان سارے area کو ہم add up کر لیں گے سو ہمارے پاس first کتنا آیا ہے 10,000 plus 15 hundred plus 24 hundred plus 3846.5 square feet ٹھیک ہوگا اب ان ساروں کو ہم add up کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس total area آجائے گا total area جب اس سارے کو ہم add up کرتے ہیں تو ہمارے پاس area آجاتا ہے 17,746.5 square feet یہ ہمارے پاس آگیا total area means یہ جو total area جو ہے یہ different section یہ ہمارے پاس آگیا کتنا 17,746.5 square feet ٹھیک ہوگیا اب ہم اس کو convert کر لیں گے volume میں اور یہاں پہ thickness اس کے asphalt کی جو ہم نے thickness جو دینی ہے نیچے base coat سے اوپر surface وہ جو ہم نے thickness دینی ہے وہ لے لو example کے طور پہ 6 inches 6 inches لے لو so اس کو جب convert کرو divide by 12 تو 0.5 feet ٹھیک ہے example کے طور پہ thickness جو ہم نے لینی ہے وہ 6 inches لینی ہے مطلب 6 inches کی layer ہوگی ہمارے پاس asphalt کی so ہمارے پاس volume کیسے ہم calculate کرتے ہیں ہمارے پاس volume ہوتا ہے area multiply by thickness مطلب length multiply by width multiply by height ہوتی ہے تو ہمارے پاس volume آ جاتے ہیں so area میں length multiply by width آ جائے گی thickness میں ہمارے پاس height آ جائے گی اب یہ ہمارے پاس آگیا کتنا area ہمارے پاس آگیا 17,746.5 اور thickness ہمارے پاس کتنی ہے ہم نے 6 inches consider کیوئی ہے so کتنی 0.5 feet ہوگی so ہمارے پاس volume کتنا آ جائے گا جب اس کو ہم calculate کرتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے 8 8 73 point 2 5 cubic feet یہ آگیا ہمارے پاس volume volume ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس total ایک قسم کا volume آ گیا اب ایک میں یہاں پہ partition کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس volume آ گیا اب ہم نے calculate کرنی ہے asphalt کی asphalt کی اب یہ volume total اب یہاں پہ جو ہے total جو ہمارے پاس جو volume وہ ہمارے پاس یہ آ گیا اب ہم نے quantity find کرنی ہے asphalt کی so ہمارے پاس formula ہوتا ہے weight weight equal to volume multiply by density density ڈینسٹی ڈینسٹی ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات ذہن میں رکھو density of asphalt ہمارے پاس ہے 145 pound per cubic feet یہ اب density کیسے آئی ہے یہ basically لاب میں compacted asphalt according to standard وہ cubic feet کا box لے کے اس کے اندر asphalt کی کتنی asphalt آ سکتی ہے basically density 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 equal ہوتی ہے weight per unit volume basically ہمارے پاس density weight per unit volume کتنا weight کتنے volume basically density وہ ہوتی ہے so یہ لاب میں tested 145 pound ہمارے پاس پاس آتی ہے asphalt کتنی one cubic feet میں so یہ basically standard ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس volume کتنا آیا ہے 8 8 73.25 ملٹیپلائر دنسٹی کتنی ہے 145 so اس کو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 2 8 6 6 2 1.25 pounds یہ ہمارے پاس weight آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے basically ہمیشہ quantity دینی ہوتی ہے ٹنز میں کیونکہ ہم quantity دیتے ہیں ٹنز میں اتنے ٹنز اس پول چاہیے اتنے ٹنز چاہیے سو ابھی ٹنز میں اس کو convert کرتے ہیں so اقارڈنگ ٹو یو ایس ٹینڈرڈ اقارڈنگ ٹو یو ایس ٹینڈرڈ ون ون ٹن میں ہمارے پاس ٹو تھوہوزنڈ پاؤنڈ ہوتے ہیں ون ٹن میں ہمارے پاس ٹو تھوہوزنڈ پاؤنڈ ہوتے ہیں سو ویٹ ہم نے نکالنا ہے ٹنز میں ویٹ ان ٹنز سو ون ٹو ایٹ سکس سکس ٹو ون پوائنٹ ٹو فائف ڈوائیڈڈ بائی ٹو تھوہوزنڈ ٹو تھوہوزنڈ کیونکہ ون ٹن میں ہمارے پاس ٹو تھوہوزنڈ ہوتے ہیں سو ہم اس کو کلکولیٹ کریں ان ٹنز میں سو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ویٹ ان ٹنز جب ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سکس فورٹی تری پوائنٹ ٹری ون ٹنز سو یہ بیسکلی ہمارے پاس کونٹیٹی آگی ایس فالڈ کی یہ کونٹیٹی ہے ہمارے پاس ایس فالڈ کی اس جگہ پہ ہمارے پاس اتنی ایس فالڈ لگے گی سو بیسکلی یہ طریقہ ہے ایس فالڈ کونٹیٹی کلکولیٹ کرنے کا اور میں پرمیشن لے رہا ہوں اپنی کمپنی سے ان کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ جس پہ یہ کونٹیٹی ڈال رہی ہے ایس فالڈ ڈال رہی ہے سو بیسکلی میں ابھی کوشش میں ہوں کہ مجھے پرمیشن مل جائے میں آپ کو اس سائیڈ کی ویڈیو دکھاؤں جہاں پہ اس بیس پہ نہیں ڈال رہی ہے یہ کلکولیشن ہے لیکن وہاں پہ کونٹیٹی ڈال رہی ہے وہاں پہ کونسٹرکشن ہو رہی ہے کونسٹرکشن نہیں کہہ سکتا ہو ریپیرنگ ہو رہی ہے روڈ کی سو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو روڈ کے سیکشن کی دکھاؤں کہ ایس فالڈ کس طرح ہم لاتے ہیں کس میں لاتے ہیں ایس فالڈ بیچومین بوائلر کیا اچھا یہ ایس فالڈ ڈیزائن کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا کہ ایس فالڈ ڈیزائن ہم بیسکلی کیسے دیتے ہیں ایس فالڈ ڈیزائن میں ایس فالڈ ایگریگیٹس بیچومین کتنی ہوتی ہے ایگریگیٹ کتنے ہوتے ہیں اس کی ڈیزائن کی بھی ویڈیو دوں گا سو سٹے ٹیون اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو روڈ کی ویڈیو دوں کیونکہ بیسکلی اس سے یہ مدد ہوتی ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہونا تو آپ کا بیسکلی ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا جب آپ ویڈیو دیکھو گا آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ اب مائلنگ مشین ہے نیم تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن جب سائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں وہ مشین ہم کہتے ہیں اس مشین نام تو ہمیں پتا ہوتا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے مشین ایسے دیکھتی ہے سو بیسکلی یہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا جو سائٹ کی ویڈیو دیکھو ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرنڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس ویڈیو سے لیٹن نیچے کمنٹ کرو میں سوالف کرنے کی کوشش کرو با بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں